اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو کلیوں والی فراک بنانا سکھاؤں گی کلیوں والی فراک کے لیے میرے پاس یہ ٹوٹل تین میٹر کپڑا ہے اور ساتھ میں یہ اورگینزا کا ایمبرویڈڈ پیچ ہے جس کی لمبائی ہے ڈیرڈ میٹر سب سے پہلے فراک کی کٹنگ کریں گے جس کے لیے اس کمیز کا ماپ لیں گے اور اس کے ماپ کے مطابق ہی کلیوں والی فراک کی کٹنگ ہوگی تو پہلے لمبائی ماپ لیتے ہیں لمبائی اس کی آ رہی ہے تقریباً 37 انچ جس کا مطلب ہے کہ فراک کی تیار لمبائی بھی 37 انچ ہی ہونی چاہیے اور اس 37 انچ میں سے ہم نے فراک کا نچلا حصہ یعنی کلیوں کی لمبائی الگ کر دی ہیں اور اوپر والا حصہ یعنی کہ پیٹی کی لمبائی جو ہے اس کو بھی الگ کرنا ہے پہلے پیٹی کی لمبائی کا حساب لگا لیتے ہیں کہ کتنی ہونی چاہیے یعنی شولڈر ماپ لیں گے تیرہ اس کا آ رہا ہے 15 انچ تو جتنا کمیز کا تیرہ ہوگا اس کے مطابق آپ نے یہاں سے پیٹی کی لمبائی رکھنی ہے لیکن میرے پاس تیرہ 15 انچ ہے تو اگزیکٹ 15 انچ لمبائی نہیں رکھنی بلکہ جتنا تیرہ ہوگا اس میں سے 2 انچ مائنس کر لینا ہے اور جو باقی بجے گا وہ پیٹی کی تیار لمبائی رکھ لینی ہے میرے پاس تیرہ 15 انچ ہے تو 15 میں سے 2 انچ مائنس کر کے باقی 13 انچ ہم پیٹی کی تیار لمبائی رکھ لیں گے پیٹی کی لمبائی کا اندازہ ہم نے لگا لیا لیکن چونکہ کلیوں کے لیے زیادہ کپڑا چاہیے ہوتا ہے اس لیے پہلے ہم کلیوں کی کٹنگ کریں گے اور جو کپڑا بچ جائے گا بعد میں اس میں سے پیٹی اور بازوں کی کٹنگ کریں گے اور فراک کی تیار لمبائی ہمیں چاہیے 37 انچ تو 37 انچ میں سے پیٹی کی لمبائی جو کہ 13 انچ ہے اس کو مائنس کر کے باقی رہ جاتا ہے 24 انچ ٹوٹل لمبائی میں سے پیٹی کی لمبائی نکال کے جو باقی بچے گا وہ کلیوں کی تیار لمبائی رکھ لیں ہے تو پیٹی کی لمبائی نکال کے ہمارے پاس رہ جاتا ہے 24 انچ 24 انچ میں ہم 1.5 انچ مزید ایڈ کریں گے ادھا انچ اوپر سے سلائی کے اندر آنے کے لیے اور ایک انچ نیچے سے فولڈ کرنے کے لیے اور 25 انچ تک ماب کے یہاں پہ نشان لگا لیں گے اسی طرح کپڑے کی دوسری سائیڈ پہ بھی 25 انچ تک ماب کے نشان لگا لیں گے اس کے بعد یہاں پہ سیدھی لائنڈ رہ کر کے دونوں نشانوں کو آپس میں ملا دیں گے اور پھر اس کی کٹنگ کر لیں گے اسی طرح 25 انچ لمبائی ماب کے کلیوں کے لیے ایک اور پیس کٹ لینا ہے جو کہ میں یہاں پہ کٹ چکی ہوں یعنی فلحال کلیوں کے لیے ٹوٹل دو پیس کٹے ہیں لیکن کلیاں کٹنے پر ہی ہمیں اگزیکٹ پتا چلے گا کہ یہ دو پیس کافی ہیں یا مزید کپڑا چاہیے کلیوں کے لیے پیٹی اور کلیوں کی لمبائی کلیر ہو گئی اب جس طرح ہم نے پیٹی کی لمبائی کا اندازہ لگا کے کلیوں کی لمبائی فائنل کیا اسی طرح پہلے پیٹی کی ویسٹ یعنی کمر کا اندازہ لگائیں گے اور اس کے مطابق ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ کلیوں کی چڑھائی کتنی لینی ہے اور ٹوٹل کلیاں کتنی ہونی چاہیے پیٹی کی لمبائی ہم آلرڈی تیرہ انچ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں تو تیرہ انچ یہاں تک ماپ کے اس کے برابر میں یہاں سے ویسٹ کا ماپ لے لیں گے ویسٹ اس کی آ رہی ہے ساڑھے پندرہ انچ اور فراگ کی اونر کی ریکوائرمنٹ ہے کہ فراگ کی ویسٹ کمیز سے ہاف انچ کم رکھی جائے اس لیے ہم فراگ کی تیار ویسٹ پندرہ انچ رکھیں گے اور اسی کے مطابق ہی کلیوں کی کٹنگ کریں گے تو پہلے کلیوں کی کٹنگ کر لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ اوپر اور نیچے سے کلیوں کی چڑھائی کس حساب سے لینی ہے کلیوں کے لیے ہم پہلے ہی کپڑے کے دو پیس الگ کر چکے ہیں اور فراگ کے اوپر یہ جو پرنٹڈ پھول ہیں ان سارے پھولوں کا رخ اس طرف ہے یعنی سارے پھولوں کی ڈائریکشن اس طرف ہے اس لیے فراگ کی باٹم سائیڈ یعنی نیچلی سائیڈ اس طرف رکھنی ہے تو یہاں پہ ہم ساڑھے آٹھ ہنچ پہ نشان لگائیں گے اور اوپر والی سائیڈ پہ بھی ساڑھے آٹھ ہنچ پہ نشان لگائیں گے اس کے بعد یہاں پہ ایک سیدھی لائنڈ را کر لیں گے اور پھر اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ میں فی الحال صرف ایک کلی کے لیے کپڑا الگ کر رہی ہوں باٹم سے اس کی چڑھائی ساڑھے آٹھ ہنچ ہے سلائی ہونے کے بعد جب دونوں سائیڈوں سے کپڑا سلائی کے اندر چلا جائے گا تو اس کی فائنل چڑھائی ساڑھے ساٹھ ہنچ رہ جائے گی اس کے بعد اس طرح سے اسے فورڈ کریں گے اور اوپر سے یہاں سے کلیوں کی چڑھائی ساڑھے چار ہنچ رکھنی ہے اور کپڑے کو ہم نے فورڈ کیا ہوا ہے یعنی کپڑا ڈبل ہے اس لئے ساڑھے چار کو ہاف کر لیں گے جو کہ سوہ دو انچ آ جائے گا اور یہاں پہ سوہ دو انچ پہ نشان لگائیں گے اس کے بعد یہاں پہ سکیل کو اس طرح سے رکھ کے ایک تیچھی لائن ڈرو کر لیں گے اور پھر لائن کو فالو کرتے ہوئے اس کی کٹنگ کر لیں گے اب یہ دیکھیں یہاں سے باٹم سے اس کی چڑھائی ہے ساڑھے آٹھ ہنچ اور اوپر سے ساڑھے چار ہنچ اسی طرح اب باقی کلیوں کی کٹنگ کے لیے بھی نیچے اور اوپر دونوں طرف ساڑھے آٹھ ہنچ پہ نشان لگا لیں گے اور پھر یہاں سے اوپر اور نیچے دونوں نشانوں سے اس کو پکڑ کے فورڈ کر لیں گے اس طرح سے یہاں سے بھی اس کو پکڑ کے فورڈ کر لیں گے اور اوپر نیچے سے اس کو صحیح طرح سے برابر کر لیں گے اور پہلے جو ایک کلی کٹی ہے اس کو یہاں پہ اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کے برابر نیچے والی ساری کلیوں کی ایک ساتھ ہی کٹنگ کر لیں گے اس سائٹ سے بھی ایسے ہی اس کی کٹنگ کر لیں گے اب ایک پیس کی کٹنگ کے بعد یہ ہمارے پاس ٹوٹل پانچ کلیاں تیار ہو گئی ہیں ایسے ہی بالکل سیم میئرمنٹ کے ساتھ دوسرے پیس میں سے بھی پانچ کلیوں کی کٹنگ کر لیں گے اور ٹوٹل دس کلیاں ہو جائیں گی پانچ فرنٹ سائٹ کے لیے اور پانچ پیک سائٹ کے لیے تو یہ میں نے ساری کلیاں کٹ لی ہیں اور اوپر نیچے میں نے دو دو کلیاں رکھی ہوئی ہیں پانچ فرنٹ سائٹ کے لیے اور پانچ بیک کے لیے اوپر سے یہ دیکھیں ان کی چڑائی ساڑھے چار انچ ہے اور نیچے سے ساڑھے آٹھ انچ اور ساری کلیاں جب سلائی ہوں گی تو ہر کلی کی چڑائی ایک ایک انچ کم ہو جائے گی کیونکہ جب سلائی ہوں گی تو دونوں سائٹوں سے آدھا آدھا انچ کپڑا سلائی کے اندر چلا جائے گا اور اس طرح فراغ تیار ہونے پر ہر کلی کی اوپر سے فائنل چڑائی ساڑھے تین انچ رہ جائے گی اور ایک سائٹ کے لیے ٹوٹل یہ پانچ کلیاں ہیں یعنی پانچ فرنٹ سائٹ کے لیے اور پانچ بیک کے لیے تو ساڑھے تین کو پانچ دفعہ کرنے پر فراغ کے نیچلے پارٹ کی چڑائی آ جائے گی ساڑھے سترہ انچ جو کہ پندرہ انچ تیار ویسٹ کے حساب سے کافی ہے کیونکہ ساڑھے سترہ میں سے پندرہ انچ ویسٹ ہوگی اور باقی جتنا بھی بچے گا وہ باہر والی دونوں سائٹوں کی سلائی کے اندر چلا جائے گا ایسے ہی بوٹم سے یعنی نیچے سے بھی آدھا آدھا انچ سلائی کا نکال لیں تو ہر کلی کی تیار چڑائی ساڑھے سات انچ رہ جاتی ہے اور ساڑھے سات کو پانچ دفعہ کریں تو فراغ تیار ہونے کے بعد تقریبا 37 انچ فراغ کا گیرہ آ جائے گا اگر ابھی آپ کو کلیوں کی چڑائی کی سمجھ نہیں آ رہی تو پریشان نہ ہوں جب پیٹی کی کٹنگ ہوگی اور اس کو سلائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی اب پیٹی کی کٹنگ کر لیتے ہیں لیکن اس کے لیے پہلے ہمیں پیٹی کی چڑائی کا اندازہ لگانا ہوگا اور پیٹی کی چڑائی کا اندازہ لگانے کے لیے ہم کمیز کے اس ایریا کو میر کریں گے یعنی چیسٹ کو اس کی چڑائی آ رہی ہے 18 انچ تو ابھی یہاں سے اور یہاں سے کپڑا سلائی کے اندر بھی جائے گا اس لیے ہم 3 انچ کپڑا ایکسٹرہ لیں گے 1.5 انچ اس سائٹ کے لیے اور 1.5 انچ اس سائٹ کے لیے اور 18 میں 3 انچ پلاس کر کے ٹوٹل 21 انچ چڑا کپڑا لیں گے پیٹی کے لیے تو یہ میں نے پیٹی کی کٹنگ کے لیے 21 انچ چڑا کپڑا لے لیا ہے تو اس کپڑے کی لمبائی میں نے 14 انچ لی ہے یہ جو 1 انچ ایکسٹرہ ہے یہ اوپر اور نیچے سے سلائی کے اندر چلا جائے گا اور تیار لمبائی 13 انچ ہی آئے گی اب اسے اس طرح سے فولڈ کریں گے اور تیرہ بھی ہم نے شروع میں ماپ لیا تھا جو کہ 15 انچ تھا ابھی ہم نے پیٹی کے لیے کپڑا فولڈ کیا ہوا ہے یعنی کپڑا ڈبل ہے تو 15 کا ہاف لے کے 7.5 انچ پر نشان لگائیں گے لیکن یہ ہم نے تیار تیرے کے لیے نشان لگائیا ہے اس سے 1.5 انچ مزید آگے نشان لگائیں گے سلائی کے اندر جو کپڑا آئے گا اس کے لیے یعنی یہ ہم نے ٹوٹل 8 انچ پر نشان لگائیا ہے ایسے ہی اب یہاں پہ آم ہول کے لیے بھی 8 انچ پر نشان لگائیں گے یہاں پہ ایک سیدھی لائن ڈرو کر لیں گے اس سائٹ پہ بھی سیدھی لائن ڈرو کر لیں گے اس کے بعد اسے یہاں سے رونڈ کر دیں گے اور پھر یہاں پہ ویسٹ کے لیے نشان لگائیں گے ویسٹ کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ تیار ویسٹ 15 انچ ہے تو کپڑا ڈبل ہے اس لیے 15 کا ہاف لے کے یہاں پہ 7.5 انچ پر نشان لگائیں گے یعنی یہ جو ہم نے نشان لگایا ہے یہ تیار ویسٹ کے لیے لگایا ہے اور یہ والا ایک انچ سلائی کے اندر آ جائے گا اب یہاں پہ تیرچی لائن ڈرو کر لیں گے اور گلے کی چڑھائی کے لیے یہاں پہ 4 انچ پر نشان لگائیں گے اور پھر گلے والے نشان سے لے کے کندے تک تھوڑی سی تیرچی لائن ڈرو کر لیں گے تقریباً آدھا انچ تیرچہ رکھنا ہے اس کو اب اس کی کٹنگ کریں گے لیکن سب سے پہلے پیٹی کا درمیان والا پوائنٹ واجہ کرنے کے لیے درمیان میں ایک چھوٹا سا کٹ لگانا ہے اور پھر آگے سے مارکنگ کو فالو کرتے ہوئے اس کی کٹنگ کر لیں گے اب یہاں پہ اس کی چڑھائی کے ہاف تک ایک تیرچی لائن ڈرو کریں گے اسے راؤنڈ کرنے کے لیے اور پھر یہاں سے بھی کٹنگ کر لیں گے یہاں سے اس لیے راؤنڈ کرنا ہے تاکہ فراغ تیار ہونے کے بعد سائیڈوں سے یعنی لیفٹ اور رائٹ سائیڈ سے لٹکے نہیں اب یہاں سے ساڑھے ساعت انچ تک میر کر کے چھوٹا سا کٹ لگا دیں گے تاکہ اوپر نیچے دھونوں کپڑوں پہ برابر نشان بن جائے اور چیسٹ کا ماب ہے ہمارے پاس 18 انچ تو 18 کا ہاف لے کے 9 انچ ماب کے یہاں پہ چھوٹا سا کٹ لگا دیں گے اب جو فٹنگ والی سلائی ہوگی وہ یہاں سے لے کے اس کٹ والے نشان تک آئے گی جیسے میں نے یہ والا نشان لگایا ہے اس طرح سے پیٹی کی فرنٹ سائیڈ کی کٹنگ ہو گئی ہے اب دوسری سائیڈ کے لیے بھی اتنا ہی لمبا اور چوڑا پیس لے کے اس کو فولڈ کر لیں گے اور فرنٹ سائیڈ کو اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کو برابر کر کے بیک سائیڈ کی بھی کٹنگ کر لیں گے فرنٹ اور بیک سائیڈ کی کٹنگ الادہ الادہ کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ کٹنگ کے دوران اگر کوئی غلطی ہو جائے یا غلطی سے کوئی کٹ وغیرہ لگ جائے تو صرف ایک سائیڈ کا کپڑا خراب ہو دوسری سائیڈ والا کپڑا بچ جائے لیکن اگر فرنٹ اور بیک دونوں کپڑوں کو اکٹھے رکھ کے کٹنگ کریں گے تو کٹنگ میں غلطی ہونے پر فرنٹ اور بیک دونوں طرف کا کپڑا خراب ہوگا اور کمیز کی کٹنگ کرتے ہوئے بھی آپ اس ٹپ کو یوز کر سکتے ہیں پیٹی کی فرنٹ اور بیک دونوں طرف سے کٹنگ ہو گئی ہے اب فرنٹ آم ہول کی تھوڑی سی ڈیپ کٹنگ کرنی ہے جس کے لیے یہاں پہ ترچی لائن ٹرا کریں گے اس کو بھی یہاں سے راؤنڈ کریں گے اور پھر اس کی کٹنگ کر لیں گے لیکن صرف فرنٹ سائٹ کی کٹنگ کرنی ہے بیک سائٹ کی کٹنگ نہیں کرنی اور فٹنگ والی سلائی کے شروع میں ایک دفعہ پھر چھوٹا سا کٹ لگا دیتے ہیں تاکہ اوپر نیچے کپڑے کی چاروں تیہوں پہ برابر نشان بن جائے یہاں پہ بھی کٹ لگا دیتے ہیں تاکہ بیک سائٹ پہ بھی کٹ کا نشان لگ جائے اسی طرح گلے پہ بھی درمیان والے پوائنٹ کو واضح کرنے کے لئے کٹ لگا دیں گے اب ایک دفعہ میں اس کو کھول کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں راؤنڈ کرنے کے وجہ سے اس کی چڑائی تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے جبکہ کلیوں کو آپس میں جوڑنے کے بعد اوپر سے ان کی چڑائی ساڑھے سترہ انچ ہوگی تو کوئی بات نہیں اس کو ہم مارچن کے اندر ایڈجسٹ کر لیں گے اور جو تیار ویسٹ ہوگی وہ دونوں کٹ کے درمیان میں ہوگی فروگ کی کٹنگ آلموس مکمل ہو چکی ہے صرف بازوں کی کٹنگ باقی ہے وہ آپ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں پھر بھی اگر بازوں کی کٹنگ دیکھنا چاہیں تو کمیز کی کٹنگ والی اس ویڈیو میں بازوں کی کٹنگ والا پارٹ دیکھ لیں کمیز کی کٹنگ والی ویڈیو کا لنک آئی بٹن اور ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوا ہے مزید آگے پڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اگر ابھی تک نہیں کیا اور جنگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ سبسکرائب کر کے بیل کو پریس کرنے کے بعد آل پہ بھی کٹنگ کر لیں تاکہ میری ہر نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے کٹنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کو سلائی کرنے کی باری ہے سلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے پیٹی کے اوپر فرنٹ گلہ بنانا ہے جو کہ آل ریڈی میں آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں سکھا چکی ہوں اور گلے والی ویڈیو کا لنک بھی آئی بٹن اور ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوا ہے گلہ بنانے کے بعد کلیوں کو آپس میں سلائی کرنا ہے ٹوٹل دس کلیاں ہیں تو پانچ فرنٹ سائیڈ والی کلیوں کو آپس میں سلائی کرنا ہے اور پانچ بیک سائیڈ والی کلیوں کو کلیوں کو سلائی کرنے کے لیے دو کلیوں کی سیدھی سائیڈ کو اس طرح سے ملا کے یہاں سے لے کے انڈ تک سلائی کر لیں گے تو اب میں ان کو سلائی کر کے واپس آتی ہوں یہ جی میں نے ایک سائیڈ کی پانچوں کلیوں کو سلائی کر کے جوڑ لیا ہے ایسے ہی دوسری سائیڈ کی پانچوں کلیوں کو بھی جوڑ لینا ہے اب پیٹی کا فرنٹ پارٹ لے کے اس کو یہاں پہ رکھ کے چیک کر لیتے ہیں کہ پیٹی اور کلیاں برابر ہیں یا نہیں اگر کسی کا کلیوں والا حصہ پیٹی کے برابر نہ آئے تھوڑا بہت زیادہ ہو جائے ویسے زیادہ ہو جائے تو خیر ہے کم نہیں ہونا چاہیے تو پیٹی کو اس طرح سے فولڈ کر لیں یہاں سے برابر کر کے درمیان میں نشان لگا لیں اسی طرح کلیوں والے پارٹ کو بھی فولڈ کر کے درمیان میں نشان لگا لیں اور سلائی کرتے ہوئے ان دونوں نشانوں کو ملا کے پھر سلائی کریں تاکہ جو ایکسٹرا کپڑا ہے جس کی آپ کو کٹنگ کرنی پڑے گی وہ دونوں سائیڈوں پہ برابر آئے تو یہ دیکھیں میں بھی درمیان سے نشان والی جگہ سے اس کو سلائی لگانا شروع کروں گی کیونکہ کبھی کبھی سلائی لگاتے ہوئے بھی تھوڑا بہت فرق پارٹ جاتا ہے درمیان سے ایک طرف سلائی لگا لی ہے اب دوسری طرف بھی سلائی لگا لیں گے تاکہ اگر ایکسٹرا کپڑا ہے تو وہ دونوں سائیڈوں پہ برابر باہر کی طرف نکل جائے یہ دیکھیں جی سلائی لگا کے پیٹی اور کلیوں کو اپس میں جوڑ لیا ہے اب اسے اس طرح سے فورڈ کریں گے اور یہاں پہ بلکل تھوڑا سا کپڑا پیٹی سے زیادہ ہو رہا ہے تو اس کی کٹنگ کر لیں گے اب اس کو سیدھا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو یہ والا پیچ لگانا ہے اور کلیوں کی لمبائی ہم نے ساڑھے پچیس انچ رکھی تھی جبکہ تیار لمبائی ہمیں چوبیس انچ چاہیے آدھا انچ یہاں سے سلائی کے اندر چلا گیا اور باقی لمبائی رہ گئی پچیس انچ تو یہ جو ایک انچ ہے اسے ہم پیچ لگاتے ہوئے اندر کی طرف فورڈ کر دیں گے پیچ کے اوپر کڑھائی کے باہر یہ جو اورگینزا کا ایکسٹرا فیبرک ہے اس کو میں نے ایک سائیڈ سے اُلٹی سائیڈ پہ فورڈ کر کے پریس کر لیا ہے اور سیدھی سائیڈ سے یہ اس طرح سے ہے اب پیچ کو فورڈ کی اُلٹی سائیڈ پہ نیچے سے ایک انچ کپڑے کے اوپر اس طرح سے رکھیں گے اور یہ پیچ کی سیدھی سائیڈ ہے یعنی فورڈ اور پیچ دونوں کی اُلٹی سائیڈ کو ملا کے رکھنا ہے اور پھر اس کو یہاں پہ سلائی لگا لیں گے پیچ لگاتے ہوئے میں نارمل داگے کا یوز کر رہی ہوں اور سمپلی اس کو کنارے پہ سلائی لگاتے جائیں گے یہ دیکھیں جی پیچ کو فورڈ کے ساتھ اٹیچ کر لیا ہے کپڑے کی اُلٹی سائیڈ پہ اس طرح رکھ کے پیچ کو سلائی لگائی تھی اب اس کو فراغ کی سیدھی سائیڈ پہ ٹرن کر دیں گے اور ٹرن کرنے کے بعد یہ جو ارگینزا کا کپڑا ہے اس کو اندر کی طرف فورڈ کر کے یہاں پہ فائنل سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں جی پیچ کو فائنل سلائی لگا لی ہے اب جس طرح سے فرنٹ سائیڈ کی کلیوں کو آپس میں جوڑ کے پیٹی کے ساتھ اٹیچ کیا ہے بلکل ویسے ہی بیک سائیڈ کی کلیوں کو بھی آپس میں جوڑ کے پیٹی کے پچھلے حصے کے ساتھ سلائی کر لیں گے یہ دیکھیں جی میں نے بیک سائیڈ کی کلیوں کو بھی آپس میں جوڑ کے پیٹی کے ساتھ اٹیچ کر لیا ہے اور بیک سائیڈ پر ہم فراغ کے باٹم پہ پیچ نہیں لگائیں گے بلکہ سیمپل کپڑا لگا کے اس کی فینشنگ کریں گے اب اس کے اوپر فرنٹ سائیڈ کو اٹھا کر کے رکھیں گے اور پھر اس کو یہاں سے لے کے یہاں تک سلائی کر لیں گے اس سائیڈ سے بھی اور اس سائیڈ سے بھی یہ دیکھیں جی دونوں سائیڈوں سے اس کو یہاں سے سلائی لگا کے فرنٹ اور بیک سائیڈ کو آپس میں جوڑ لیا ہے اب یہاں سے بیک سائیڈ سے اس کی فینشنگ کریں گے یہ جو وائٹ کلر میں لائنیں نظر آ رہی ہیں ان کو دیکھ کے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے یہ میں نے اصل میں پیپر رکھ کے اوور لا کرنے کی ایک ٹرک کی یوز کی ہے تو اس وجہ سے یہ سلائیوں کے اندر پیپر نظر آ رہے ہیں بیک سائیڈ سے بوٹم کی فنشنگ کے لیے یہ میں نے دو انچ چوڑا کپڑے کا پیس لیا ہے اس پیس کی لمبائی فراک کے گیر کے برابر لیا ہے اور اس کو یہاں سے اور یہاں سے دونوں طرف سے اندر کی طرف فولڈ کر کے پریس کر لیا ہے اب اس کو یہاں پہ کپڑے کی سیدھی سائیڈ پہ نیچے والی سائیڈ سے ایک انچ کپڑے کے اوپر اُلٹا کر کے رکھیں گے اور پھر اس کو یہاں پہ کنارے پہ سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں جی یہ میں نے اس ٹریک کو فراک کی بیک سائیڈ پہ سلائی کر لیا ہے اب اس کو اُلٹی سائیڈ پہ ٹرن کر کے یہاں پہ ایک فائنل سلائی لگانی ہے لیکن پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں سے کیسے اس کی فینشنگ کرنی ہے تاکہ سلائی کے اندر یہ والا جو کپڑا ہے یہ نظر نہ آئے اگر ہم سٹریک کو یہاں سے سیدھا سیدھا اندر کی طرف فولڈ کر کے یہاں پہ فائنل سلائی لگا دیں گے تو یہ والا کپڑا اندر کی طرف ایسے ہی رہے گا اور جب فراک سیدھی ہوگی تو یہاں سے نظر آئے گا اس طرح سے اور برا لگے گا تو اس کو ایسے ہی سلائی نہیں کرنا بلکہ یہ دیکھیں اس کو سیدھا کر لیتے ہیں اور فرنٹ سائیڈ والے مارجن والے کپڑے کو اس طرف کر کے یہاں سے اس کو فولڈ کریں گے اور پھر سٹریک کو اس کے اوپر فراک کے اندر والی سائیڈ پہ یعنی کپڑے کی اُلٹی سائیڈ پہ فولڈ کر دیں گے اس طرح کرنے سے یہ جو مارجن والا کپڑا ہے یہ اندر کی طرف چھپ جائے گا اور سامنے نظر نہیں آئے گا اس طرح سے اس کو فولڈ کر کے پھر فائنل سلائی لگانی ہے شروع سے تھوڑی سی جگہ پہ ڈبل سلائی لگائیں گے دونوں سائیڈوں سے ایسے ہی اس کو فولڈ کر کے فائنل سلائی لگانی ہے اند پہ بھی تھوڑی سی جگہ پہ ڈبل سلائی کریں گے یہ دیکھیں جی پچھلی سائیڈ کی بھی باٹم سے فینشنگ مکمل ہو گئی ہے اور سیدھی سائیڈ سے یہ کچھ اس طرح سے ہے کونے سے بھی یہ دیکھیں یہ والا کپڑا یہاں سے نظر نہیں آ رہا اب اوپر سے بیک گلا اور بازو آپ میری پچھلی ان ویڈیوز کو دیکھ کے بنا سکتے ہیں ان ویڈیوز کے لنکس بھی آئی بٹن اور ڈسکرپشن باکس میں دیئے ہوئے ہیں اس ویڈیو میں یہ دونوں چیزیں میں آپ کو نہیں سکھا رہی کیونکہ یہ ویڈیو پہلے ہی بہت زیادہ لمبی ہو چکی ہے تو اب میں بیک گلا بنا کے اور بازو لگا کے فائنل لک آپ کو دکھاتی ہوں یہ جی میں نے بیک گلا بنا کے بازو بھی اٹیچ کر لیے ہیں بازووں پہ میں نے زپ لگائی ہے اور زپ والے بازو بنانا میں پہلے ہی اپنے چینل پہ آپ کو سکھا چکی ہوں یہ ہے فراک کی فائنل لک فرنٹ سائیڈ سے اور یہ بیک سائیڈ سے تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتایا کریں اور اگر کہیں سے کوئی چیز سمجھ نہیں آئی یا پھر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ کر کے پوچھ لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے علاوہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ